اب مسلمان مولوی بھی اتراز کرتا ہے محرم کب تک مناؤ گے مسجد میں نماز پڑھانے والا ٹوپی اور داری رکھنے والا وہ بھی کہتا ہے محرم کب تک مناؤ گے کب تک مناؤ گے ہم مردلی بازار کے سور پہ صرف پر شاہدن کے سامنے اور موڈی جی کے علاقے میں یہ آج اعلان کر کے جا رہے ہیں اس وقت تک بھارت میں محرم ہوتا رہے گا جب تک دنیا سے ایک یسید خط منہ ہو جائے گا ایک سوال ہے آخری مجمع تک مردلی بازار مردلی بازار سمجھ میں نہیں آنا کہ یہاں سے شروع کروں کہاں سے ختم کروں مگر ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں ہم جس بھارت میں رہتے ہیں جس زمین پہ رہتے ہیں جس تھرتی میں رہتے ہیں یہ تھرتی ایک نام سے ایسی پاک ہے کہ اس بھارت میں ایک بھی گدی یزید کے نام سے رہی ہے ہم گاروں کرتے ہیں فقل کے ساتھ کہتے ہیں میں صلاح پر شاسن کو آج بنارس کی کاسی کی جھلتی پہ سلام کر کے سروٹ کر کے جواب دینا چاہتا ہوں آپ کتنے نیک لوگ ہو کہ کم سے کم اتنا تو تمہارے اتحاس میں لکھا جائے گا تم نے کسی یزیدیت کے جلوس کا سندر چھک نہیں کیا ہے حسینیت کے جلوس کا سندر چھک کیا ہندوستان 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 سنیے محلم پہ تراز کرنے والا مسلمان ہو چاہے ہندو ہو میں اسے چائلنگ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اگر محلم سمجھ میں نہیں آئے گا تو تمہیں انسانیت سمجھ میں نہیں آسکتی محلم نہیں سمجھ میں آئے گا تو سچائی سمجھ میں نہیں آسکتی محلم سمجھ میں نہیں آئے گا تو حق سمجھ میں نہیں آسکتا سلام کرتا ہوں منشی پرین چندر کو اسی چرائی گاؤں کے رہنے والے نے چودہ سو چھالیس ہجری میں منشی پرین چندر نے کہا تھا کہ اے انگریزو سن لو تم ہمیں ہلا نہیں سکتے اس لئے ہمارے پاس کربلا کی عدیب ہے کربلا کی لاشنی ہے کربلا کی حقانیت ہے لہٰذا یہ محرم کے جلوس اب مسلمان مولوی بھی اعتراض کرتا ہے محرم کب تک مناؤ گے مسجد میں نماز پڑھانے والا ٹوپی اور داری رکھنے والا وہ بھی کہتا ہے محرم کب تک مناؤ گے کب تک مناؤ گے ہم مردلی بازار کے سوٹ پہ صلح پر شاہسن کے سامنے اور موڈی جی کے علاقے میں یہ آج اعلان کر کے جا رہے ہیں اس وقت تک بھارت میں محرم ہوتا رہے گا جب تک دنیا سے ایک ایک یزید ختم نہ ہو جائے گا ایک سوال ہے آخری مجمع تک شوکی نگری میں بسنے والوں ہندو و مسلمان آج کم سے کم اردلی بازار کے چوراہے پر زرہ پر شاہسن نے چالو روڈ ہے مگر انہوں نے اس لیے بند کیا ہے کہ آتنگ وادی نہیں آئے ہیں امن پسند آئے ہیں ہم تو جلوس اس لیے نکالتے ہیں کہ تاکہ آتنگ وادیت کے خلاف یہ مظاہرہ ہے سب سے بڑا آتنگ وادی دہشتگرد یزید چودہ سو سال پہلے پیدا ہوا تھا اور اس امن پسندی کو قیامت تک کے لیے بچانے والے کا نام حسین ابن علی اب ایک سوال ہے کاشی کی دھرتی پر لوگ بار بار پوچھتے ہیں یہ زنجیل کیوں کرتے ہو یہ خون کیوں بہاتے ہو یہ ماتم کیوں کرتے ہو میں ہندو بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ بتاؤ دس ایرہ کئے دن کا ہوتا ہے دس ایرہ کتنے دن کا ہوتا ہے ہندو بھائی اگر ہوں گے تو جب آپ دیں گے تو ہمارا ہندو بھائی آواز دے گا دس ایرہ دس دن کا ہوتا ہے ہے نا کتنے کا دس دن کا مگر صحیح معنوں میں نو دن کا ہوتا ہے دسمیں دن تو راون کو جلائے جاتا ہے کیا سن رہے ہیں میں نے کہا بھائی آپ نے اتنا خرشہ کیا مگر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ دسمیں دن یہ لکڑی یہ کماچی یہ کاغذ کا بنا کے آپ لنکہ کے میدان میں لے جا کے اس لکڑی کو جلاتے ہیں آخر بتانا کیا چاہتے ہیں سماج کو ملک کو بچانا کیا کیا چاہتے ہیں تو ہر ہندو بھائی یہی کہے گا مولانا صاحب معلوم نہیں ہے ہم یہ اپنے آتما کی بھڑاس نکالتے ہیں کاش ہم بھی اگر لنکہ میں ہوتے تو ایسے ہی راون کو جلاتے ایسے ہی راون کو جلاتے ہم بھی ماتم کر کے زمانے کو بتانا چاہتے ہیں کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے تو ایسے ہی قربانی پیش کرتے ہیں محرم ایک دعا پر ٹھیک ہے سنیے جب بات آگئی ہے کبیر کی نگری میں کبیر بھی امام حسین سے اچھوتے نہیں رہ گئے کبیر جی نے اپنی بانی میں لکھا کہ امام حسین اس ست کے پجاری کا نام تھا کہ اگر زمانہ امام حسین سے ست لے لیتا تو جھوٹا کسی گلی میں نظر نہیں آتا یہ کبیر جی کا سندیس ہے کبیر جی کا پیغام ہے اور ابھی پچھلے سال دس محرم کے آپ نے دیکھا پی آردی کا آتیکل نکلتا ہے دیش کا پردھان مندری اب تو ٹیوٹ بھی کرتا ہے اور اشتہار بھی دیتا ہے موڈی جی نے ایک بات پہ پچھلے سال پر اچھی بات کہی تھی اس سال بھی ٹیوٹ میں انہوں نے اتنا ضرور کہا پوری توجہ انہوں نے کہا اگر اپنے ملک کو صحیح طریقے سے سچائی کی دشاں میں لے جانا ہے تو امام حسین کا سمان کرنا پڑے گا نہیں پہنچے نہیں پہنچے امام حسین کا سمان کرنا پڑے گا اب یہ پتا چلا کہ دیش کا وفادار وہی ہوگا جو حسین کا سمان کرے دیش کا قدال وہ ہوگا جو حسین سے دشمنی کرے لہذا پہچانیے امام حسین کو امام حسین سچائی کا نام ہے آپ نے دیکھا ماں پاگئی تو ارس کر دینا چاہتا ہوں آپ یہ بتائیے کہ آپ نے سنا کہ امام حسین کا رشتہ بھارت سے تھا ابھی میڈیا بندھو اسے سوال کر رہے تھے رسول اسلام احمد مجتبہ محمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلم کتابوں میں موجود ہے کہ نبی نے فرمایا وہ نبی جو اللہ کا بنایا ہوا ہے ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے قبلہ اولانا توصیف صاحب کی قیادت میں امام جمعہ ہیں یہ جلوز بڑی شاندار طریقے سے آگے بڑھ رہا خدا توفیقات میں ضعفہ فرمائے مومنین کے آپ حاضر ہوئے ہیں ایک سوال آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں کہ آخر امام حسین سے محبت امام حسین کا پیغام کیا ہے امام حسین سے بھارت کا رشتہ ہے میں نے کہا نبی نے فرمایا کہ مجھے ہندوستان سے تھنڈی ہوا آتی ہے کیا کہا ہندوستان سے تھنڈی ہوا آتی ہے اور اسی دھرتی پہ آنے کے لیے امام حسین نے یزید سے کہا کہ مجھے بھارت جانے دیں پوری توجہ اچھا یہ بتائیے پڑوسی ملک جو بٹوارے میں چلا گیا آپ جو بھی کہیے میں ظلہ پرشاستان کے سامنے موجودگی میں کہہ رہا ہوں اچھا ہوا کہ بٹوارہ ہو گیا وہ چلا گیا اس لیے کہ یزید کی جو حکومت تھی تین تہائی حصے تک تھی جارڈن کا بارڈن اسی سے ملتا ہے کہاں ہے جارڈن کا بارڈن اسی سے ملتا ہے ہمارے ملک سے نہیں ملتا ہمارے ملک سے نہیں ملتا یہی وجہ ہے کہ آج دیکھنے الحمدللہ چودہ سو سال میں کوئی ازادار جلوس میں نہیں مارا گیا کہاں ہے نہیں مارا گیا مگر آج ہی کے جلوس میں پڑوسی ملک میں حسینیوں پنی حدوں پر قتل عام کیا گیا قتل کیا گیا اب سمجھ گئے جہاں یزیدیت ہوتی ہے وہاں آمن نہیں ہوتا حسین آمن کے مسیحہ کا نام ہے کتنی پیاری بات رویندرنات ٹیگور نے بھی کہی رویندرنات ٹیگور کرتے ہیں ست کرتا کے پرتیک و دیب کا نام امام حسین اچھا بات آگئی اب مسلم بھائیوں کو بھی جواب دینا سوال ہوتا رہتا ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ امام حسین تو ایک مطبع قتل ہوئے چودہ سو سال سے روزانہ آپ امام حسین امام حسین یاد منا رہے ہیں یہ کہاں سے آپ لے کے آگئے کربلا میں تو تو ایک ہی بار شہادت ہوئی میں نے کہا بہت اچھا سوال آپ کا ہے اسی سوال پہ رہیے گا جہاں تک آباد جا رہی ہے مولی صاحب جا کے پوچھئے گا مولوی سے تیزی بلستان غلط کر کے جائے تو ایک گھنٹہ بھی یہاں پہ ہے آپ آکر کے کسی کو لے کے آئیے گا تو وہ کہنے لگے مولانا صاحب آپ کیا تو عجیب بات ہے یزید نے ایک مطبع حسین کو شہید کیا اور آپ لوہ ہر سال شہید کرتے ہیں ہر سال قتل کرتے ہیں میں نے کہا اچھا مولی صاحب حافظ صاحب اسی بات پہ باقی رہیے گا اچھا یہ بتائیے حضرت عبراہیم نے قربانی ایک مرتبہ دیا تھا کہاں ہو حضرت عبراہیم نے قربانی ایک مرتبہ دیا تھا کہ ہر سال دیا تھا کہنے لئے نہیں مولانا صاحب وہ کہے حضرت عبراہیم نے ایک بار قربانی دیا تھا وہ ابھی قربانی میں بیٹا زبا نہیں ہوا تھا دنبا زبا ہوا تھا مسلمانوں اقلوں کو کیا ہو گیا ہے چودہ سو برس کے بعد بھی ابھی تمہیں ہوش نہیں آیا کہ جناب ابراہیم کا دنبا یاد رہ گیا نبی کا نواسہ بھول گیا آخری مجمع تک ایک سوال کا جواب اور آگے بڑھتا ہوں پھر سوال کیا جاتا ہے کہ دو مہینے آج دن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کیوں ہوتا ہے سال بھر تو اتنا جلوس نہیں نکلتا نکلتا ہے دو مہینے آج دن کے بعد جو دانا جلوس نکلے گا نہیں نکلے گا یہ بتائیے یہی اگر جنوری کا مہینہ ہوتا تو کسی آدمی کو خطرہ ہوتا کہ بارش ہو جائے گی نہیں اچھا اگر جون کے مہینے میں جولائی میں بارش نہ ہوتا ہر مسلک ہر دھر میں کے لوگ کہتے ہیں اشور پانی برسا دے اشور پانی برسا دے میں نے کہا آپ نے جنوری میں تو نہیں کہا دسمبر میں نہیں مانگا فروری میں نہیں مانگا کہا مولانا معلوم نہیں ہے برسات کے موسم میں اگر بارش نہ ہو برسات کے موسم میں اگر بارش نہ ہو برسات کے موسم میں اگر بارش نہ ہو تو فصل برباد ہو جائے کیا سمجھا ہے برسات کے موسم میں اگر بارش نہ ہو تو فصل برباد ہو جائے ازاداری کے زمانے میں ازاداری نہ ہو تو نسل برباد ہو جائے ہم محرم نسلے اور انسان کی حفاظت کے لیے کرتے ہیں ہم اپنا مسئلہ کو دھرم بچانے کے لیے نہیں ہم ستیتا کو اور سچائی کو عام کرنے کے لیے محرم کرتے ہیں ایک بات اور کہتے ہیں کہ ہمارے کہاں علم نکلتا ہے اس علم کا ہم سممان کرتے ہیں سروٹ کرتے ہیں احترام کرتے ہیں کیوں ہمارے جلوس میں ترنگا بھی رہتا ہے ہم جس بھارت میں رہتے ہیں یہ ترنگے کا دیش تھے میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی آدمی پولیس میں ہو ساٹھ سال تک نوپری کرنے کے بعد ریٹائر ہو جائے وہ کنزہ موجود ہیں آپ یہ بتائیے اگر وہ جھنڈے کا افمان کر دیں تو دیش دروہی کہلائیں گے یا نہیں کہلائیں گے میں نے کہا ساٹھ سال کیا ہے غلطی ہو گئی چھوڑ دیجئے کہا نہیں جو ترنگے کا افمان کرے گا وہ دیش دروہی ہوگا ہم بھی چودہ سو برس سے علم نکال کے زمانے کو بتا رہے ہیں جو اس علم کا افمان کرے گا وہ اسلام کا دروہی ہوگا وہ اسلام کا مخالف ہوگا اس کا سممان کرو اس جلوز کا سممان کرو بس جلدی جلدی بات میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی اچھی بات بات آگئی تو اس کے دیکھئے آپ جانتے ہیں امام حسین کا رشتہ تھا اور سنتے رہتے ہیں اور سنا ہوا ہے حریشن موریہ جانتے تھے کہ مہربانوں سے شادی ہے جنہا پرشاہ سن تک میرا سندیش پہنچانے کا مقصد ہے کہ ہندوستان سے کربلا کا رابطہ رہا ہے کیوں؟ اس لیے کہ کربلا سے چندر گپت نے سینہ بھیجی تھی امام حسین کی مدد کے لیے اور جس کے کمانڈر راہیب دت کو بنایا تھا راہیب دت وہاں پہنچا تو بہرحال شہدت امام حسین ہو چکی تھی مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کے لوگوں کا بھی کربلا کی جنگ میں یوگدان رہا ہے اسی لیے سب سے اچھا محرم بھارت میں منایا جاتا ہندوستان میں منایا جاتا اب بات آگئی ہے پڑھے دکھئے حضرات ہیں ان تک آپ نے سنا ہوگا کہ سنیلدت جو فلمی اشتار مگر ان کا بھی تعلق امام حسین کے ہی اس پر احمددت سے آپ نے دیکھا ہوگا مادھو روز سندھیا پورو کیبنیٹ منشٹر بھارت سرکار ان کے کہاں آج بھی محرم کی تازیہ رکھی جاتی ہے ان کے محل میں جب وہ کیبنیٹ منشٹر تھے تو اتفاق یہ ہوا کہ دس سہرہ اور دس محرم ایک دن پڑ گیا جا کے اتحاس پڑھ لیجئے گا تو وہاں کے ہندو بھائی یہ سوچتے تھے کہ آج راجہ صاحب کا انتحان ہو جائے گا کہ جب تک اس درگا کو اٹھانے لیے تھے کاندھے پر تب تک آگے نہیں بڑھتی وہی محرم کے تازیہ کا کہ جب تک ان کے خاندان کے لوگ تازیہ کو کاندھا نہیں لگا دیں گے تازیہ آگے نہیں پڑھے گا مسلمان سوچ رہے تھے کہ بہرحال وہ تو ہندو ہیں وہ تو پہلے اپنے پوجہ میں جائیں گے ہندو سوچ رہا تھا کہ راجہ صاحب کا انتحان لینا ہے بہرحال مادورہ سندھیہ سور گیا سندھیہ کو میں آج نمن کرنا چاہتا ہوں امام حسین کے اس محبت کی وجہ سے کہ مادورہ سندھیہ نے اپنے درگا کی پوجہ نہیں پہلے اٹھائی پہلے آکے تازیہ اٹھایا تو لوگوں نے پوچھا تھا اس طور کے میڈیا نے اس سمد میں نہیں آیا کہ آپ نے یہ مسلمانوں سے جس کا عقیدت ہے اسے رکھا ہے انہوں نے پیارا جواب دیا تھا کہا سنو ہماری درگا پیاسی نہیں ہے ہائے 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 پہلے معلوم نہیں ہے پیاسا آئے تو پہلے پانی پلانا چاہیے یہ سندیش کر بلا والوں کا ہے بس میرے عزیزوں میرے دوستو بہت زیادہ طویل گفتگو نہیں میں ہندو مسلمان سکھ عیسائی سے ایک نویدن آگرہ اور یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں تمام لوگوں سے کہ خبردار خسین کو دھرم کی صرف چہار دیواری میں مت گھیرو خسین انسانیت کے مسیحہ کا نام ہے خسین بھائی چارگی کے مسیحہ کا نام ہے انسانیت کے علمبردار کا نام ہے اور آج خسین کی آتمہ کے کا نام بھارت ہے بھارت اس لیے ہم شلوٹ کرتے ہیں اس ملک کو اپنے میں سوچ رہا تھا ایک بات آگئی تو پاچ محرم کو ابھی ہمارے کہاں صلی اللہ پر شاہدان کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی ہمارے کہاں سینئر ریسپی راچی میں سربادر محمد والمحمد ہمارے کا سینئر ریسپی چندن کمار جی ہیں میں مسلمانوں تک محصد پہنچانا چاہتا ہوں اس میں ترگا پوجا کے لوگ شہیتی پوجا کے لوگ ہمارے گروہ گوبین کے لوگ پنجابی صرف برادری کے لوگ سالے لوگ بیٹھے ہوئے تھے مگر بڑا پیارا جملہ سینئر ریسپی راچی نے چندن کمار نے کہا سنو تم لوگ کیا بات کرتے ہو اسلام اسلام کی بات کر رہے ہو تو اسلام میں سوائے علیہ حسین کے رکھائی کیا ہے کہاں ہے چندن کمار نے کہا سوائے حسین اور علیہ کے رکھائی کیا ہے اب یہ مت کہیے گا کہ اسلام میں کیا ہے اس لیے علیہ حسین ہے کہ محمد تک اگر پہنچنا ہے تو حسین تک آنا پڑے گا علی تک پہنچنا ہے تو حسین تک آنا پڑے گا علی تک پہنچو گے تو محمد تک پہنچ جاؤ گے بس آج ضرورت یہ ہے کہ کربلا کو سمجھا جائے کربلا حق کا نام ہے میں سوچ رہا ہوں پیاسوں کی یاد میں نکالا گیا یہ جلوس جنہ جنہ سبیلے لگائی گئی چودہ سو برس کے بعد ہمیں اور ہماری قوم کو اتنا احساس ہے کہ کوئی پیاسہ اس قافلے میں نہ رہ جائے میری ماں بھی آئی ہیں میری بہنیں آئی ہیں اللہ ان کی آغوز کو سلامت رکھے ان کے بچوں کو سلامت رکھے عزیزوں آپ جس کاشی نگری میں رہتے ہیں ہم نے اپنے بچمنے میں اسی کاشی میں سنا ہے کہ جب دلدل کا جلوس گائے گھاٹ کے علاقے سے گزرتا تھا تو ہندو عورتیں اپنے بچوں کو اس وقت دودھ نہ پیلاتی تھیں جب تک کہ امام حسین کے زلجنہ کو دودھ نہ پیلا کم سے کم چودہ سو برس کے بعد اتنا انسانیت کو خیال ہے کہ امام حسین کے بچے سے بڑھ کے کوئی پیاس نہیں ہے حسین والوں سے بڑھ کے کوئی پیاس نہیں ہے میرے عزیزوں میرے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کربلہ لائف چل رہا ہے کربلہ دیکھ رہے ہیں کربلہ دلوں کو ایک سندیش تو پیغام دینے کا کام کر رہی ہے مگر انصاف سے بتاؤ چودہ سو سال کے بعد بھی کربلہ میں دو کروڑ پہنچ کے بھی کوئی وہاں بھوکا نہیں ملا کوئی پیاسا نہیں ملا کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کربلہ آئے ہمیں پانی نہ ملا کربلہ آئے ہمیں کھانا نہ ملا کھائے کلسہ نبی کے نوازے کا کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے جنہوں نے پانی پر پابندی لگا دیا جنہوں نے کھانے پر پابندی لگا دیا ازاداروں کھانے پر پابندی ہی نہیں لگایا بلکہ آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹے سے بچے کو لیے ہوئے ایک باپ آگے برہاں چاہا کہ پانی کلا دیا جائے مگر کسی نے بجائے کھانی کے ازیزانے گرانے اس علی اصغر کے گلے پر ایسا تیر مارا کہ علی اصغر کا گلہ چھت گیا ازاداروں کھون کا موالہ جاری ہو گیا اللہ اللہ وہ کیسے مسلمان تھے ہاں عزیزانے گرانی آپ نے دیکھا ہے اللہ نہ کرے کسی ماں کا کوئی بچہ ہو جائے عزیزانے گرانی جب بچہ مل جاتا ہے نا اس کا لباس دیت کے یاد کرتی ہے اس کا تکیہ دیت کے یاد کرتی ہے ذرا پوچھو رباب پر کیا گزری ہوگی اے ازاداروں رباب نے یہی تو کیا تھا بعد شہادتِ علی اصغر کیا دیکھا آپ نے دیکھا کرولہ کا سب سے چھوٹا ننہا بالک اگر سب سے پیاسا ہے تو اسے علی اصغر کہا جاتا ہے آج کم سے کم ہندوستان کی مریادہ اتنا کو ضرور خیال کرتی ہے کہ جب حسین کا جنور چاہے کچھ نہیں کر سکتے تو ہندو مائیں بہنیں ہمارے قدم پہ پانی ڈالتی ہیں ہمارے قدم پہ دوب ڈالتی ہیں اور پوچھا زیادہ پانی کیوں ڈالتی ہے میں ایک حسین کا ننہ پتر و بالک تھا جو چھ مہینے کا تھا جلا سو گیا تھا ماں کا دعا خوشک ہو گیا تھا حاضیزو ابھی بارش پرس نہیں تھی ہر بھئی نے شہدہ منا رہے ہیں علی اصدر کا چہیو منا رہے ہیں اور ایک کاش جاور تربلا میں پرس گیا ہوتا تو اسبر کی پیاد گز گئی ہوتی حاضیزو میرے ماں و میرے بہنوں میرے نوجوانوں خدا تمہیں سلامت رکھے اربعین کرو گے شام میں اپنے گھر جلے جاؤ گے مگر تم جانے کے بعد یہی نہ کہو گے ہاں مومنین نے بناہ تمام کیا دیکھو چتنا بناہ تمام تھا ہماری ماں بہنے خیال کر رہی ہیں ازادار آ رہے ہیں انہیں جانے دیا جائے انہیں حد دیا جائے مگر انصاف سے بتانا یہاں پہ کوئی ایک آدمی کسی عورت کی چادر اگر اتاؤ لے تو خیامت پر پاہد آئے گی ہم اپنے سماج کی عورت کی عزتی منداش نہیں کرتے حائر نبی کے نوازے کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان جنہوں نے سینب و ام میکلسون نے سلا سے چادریں چھیل لیا سینب اور ام میکلسون نے اپنے چہرے کو ہاتھوں سے چھپایا ہاں عزیز اللہ عربعین ہو گیا کہ تمہیں خوش نصیب ہو ہاں عزیز عزیزانِ گرامی میں ابھی غور کر رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ عربعین تو اردلی بازار میں ہے یہ پورا مجموع کیوں آیا ہے پورا قبیلہ کیوں آیا ہے پورے علاقے کے لوگ کیوں آئے ہیں انصاف سے بتائیے جاں عزیزانِ گرامی اگر کسی گھر میں جوان مر جاتا ہے نا تو کوئی اشتدار ایسا نہیں ہوتا جوانا نہیں چاہتا ہے ایسے آئے نہ آئے عربعین میں ضرور آتا ہے اگر کسی کا گھر کا وارش مر جائے تو لادار اور پورے رشتدار جمع ہوتے ہیں آج ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم تو اپنے وارش کا چہلن کر لیتے ہیں ہائے زیدت کے مجائے کا چہلن نہ ہوا ہائے سجار کربلا میں جتنا نریف تھا حاضیزو آپ لٹ کے عربعین کرنے نہیں آئے مگر ہائے زینا جمع دیلہ داروں کو فیسے کربلا آئی ہے اللہ اللہ سید سجاد نے اکمر کا باواز دے اے جاب رکد اللہ ہم سارے ہر جاؤ زینب آ رہی ہے اللہ اللہ زینب کے پردے کا ایتنا خیال مگر ہائے لے کربلا اے با اللہ نہ کرے کوئی بیتا اتنا غریب ہو اے جتنا سجاد غریب تھے اے بابا کے جنازے کے پاس آئے عذاباروں کیا دے تھا ہاتھوں میں عد کریا پیروں میں بے ریا جلو میں خاردار تھا میں جتنا رکھ کر کے آواز دے اے بابا تیرا لادلہ غریب ہے مجھے چہلم کرنے بھی نہ دیا گیا میرے بابا کو کند خنجر سے تین دن کا بھوکا پیاسا شہید